السلام علیکم کیا حال ہے ہوں ٹھیک ہوں گے خیر سے ہوں گے خوش ہوں گے الحمدللہ ہم بے بالکل ٹھیک ہے ہم انڈین ہیں نا دنیا کی کوئی بھی کنٹری میں رہتے ہو لیکن اپنی یہاں کے ہم کھانے بھولتے نہیں ہیں اپنے مسالے نہیں بھولتے مسالے اٹھا اٹھا کر لے کر آتے ہو پھر ہم اپنے انڈین کھانے بناتے ہیں تو بہن آئی تھی نا تو میں نے سوچا وہی کہ ہم لوگ سب میں امی اور یہ ہم لوگ سب مل کے شوق سے کھاتے ہیں تو ایسی چیزیں زیادہ بنائی جائے جو انڈین ہو پیاز میں نے رفلی چاپ کر دی ہے تھوڑے سے دو تین چار لسن کی کھلی کو چاپ کر لیا ہے ادھرک کا پیسٹ ہے یہ آج کل ہے نا دھنیا یعنی کوت میرک ڈیزر میں ہی رکھتی ہوں تو وہ ہے اور تھوڑی اتھانی مرچی بنا رہی ہوں پالک گوش اس کے لئے میں نے تیل میں یہ ساری چیزوں کو ڈال دیا ہے ہلکا سبس بھوننا ہے کوئی پیاس کو لال وغیرہ نہیں کرنی ہے جب یہ بھون گیا تو میں نے اس میں گوش ایڈ کر دیا ہے اچھا گوش میں نے ہڈی والا لیا ہے کتنے بینا ہڈی کے ڈالتے ہیں پر ہڈی کا فلیور الگ سے آتا ہے تو اس لئے میں نے گوش ایڈ کر دیا ہڈی والا اور پھر کلر چینج ہونے تک گوش کے بھون لینا ہے جب اچھے سے کلر چینج ہو گیا تو بہت زیادہ اس میں میں کوئی مسالے ایڈ نہیں کریں میں نے صرف ہلدی پاوڈر ایڈ کیا ہے مرچی کا پاوڈر اور نمک بس اچھے سے اس کو ایک مکس دے دیا ہے لیکن اندر کوئی پانی نہیں ہے تو ہم تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے پہلے اچھے سے اس مسالے کو بھون لیں گے بس جب سب اچھے سے بھون گیا تو اب اس میں میں پانی ایڈ کروں گی گوش کو گلا نہ پیتو ہے نا تو اتنا ہی پانی ایڈ کروں گی دیکھیں میں نے ایک گلاس بس ڈالا ہے کہ گوش اس میں بھین گیا اب اس کو پریشر دے دوں گی آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ گوش گل جائے گا اور جو نہیں بچے گا تو پانی کے ساتھ ہم جب بھنائی کریں گے اس میں گل جائے گا اتنی دیر میں ٹائم ہو گیا تھا ہنانا کو اسکول سے لے جانے کے لیے تو یہاں پر میں بہن کی بیٹی کو لے کے جاری تھی کہ چالو ہنانا دیکھ کے بڑی خوش ہو جاتی ہے یہ انسٹینٹ کوکر کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ آپ نے چڑھا دیا اور چلے گئے آٹومیٹکلی پھر وہ بند ہو گیا کوئی آپ کو بھگیز بن کرنے کی فکر نہیں رہی پیچھے سے تو میں اکثر ایسے کرتی ہوں گوش گوش چڑھا کے چلی جاتی ہوں پھر آتی جب تک گوش گل جاتا ہے یہاں بھی گوش میں کافی پانی ہے تو میں نے نکال دیا ہے اب اس کو پانی کو پورا خوش کرنا ہے پانی سوکھائیں گے اور یہ جو پیاز اور لسنی سب دکھ رہا ہے یہ جب ہم پونہ پانی سوک جائے گا اچھے سے بھون جائے گا تو یہ کچھ بھی نہیں لکھے گا سات میں دیکھئے میں نے بنائی ہوں کیا بھولتے آپ لوگ اس کو مونکھی دال سوے کی بھاجی دل انگلش میں کہتے ہیں پھر پتہ نہیں بہت اچھے لکھیں مجھ کو یہ بھی دیکھیں گوش اچھے سے بھون گیا ہے گوش ہے نا ایک دوم اس میں بھی گلل جا رہا چاہیے گوش کی اچھے سے بھنائی ہو گئی اس نے تیل چھوڑ دیا سارے چیزیں اچھے سے میش ہو گئی مسالہ تیار ہو گیا اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ہماری پالک کو جب انڈیا میں رہتے تھے تو انڈیا میں پالک کا موسم آ رہا ہے گوبی کا موسم آ رہا تو اس میں وہ الگ سے مطلب ٹیسٹ ہوا کرتا تھا کیونکہ موسم کا پھل بولو یا موسم کی سبزی بولو وہ الگ ہی فلیور دے رہی ہوتی ہے تو یہاں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا اگر آپ کو بارہ مہینے بھی کوئی چیز چاہیے تو ابھی میرے خیال سے ہر جگہ مول وغیرہ میں انڈیا میں بھی آپ چلے جاؤ بارہ مہینے ہر چیز آپ کو اویلیبل مل جاتی ہے تو ابھی فلیور اویلیل کا چکر جو شاید انڈیا میں لوکل مارکٹ سے لیتے ان کو آتا ہوگا باکی ہم لوگ کو تو آداد ہو گئی ہے ابھی تو پورا بھر کے پالک دکھ رہی ہے لیکن پالک تو جیسے جیسے پانی چھوڑتے جاتی ویسے ویسے قوانٹیٹی اس کی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اچھا سا میں نے مکس دیا ہے اور یہاں پر میں نے تھوڑا سا نیمبو ایڈ کر دیا نیمبو ڈالنے سے کیا ہوگا کہ وہ زیادہ کلر ایکنا بلیک کی طرف نہیں جائے گا سبزی کا بس اب پالک کا پانی جو ہے نا اس کو خوش کرنا ہے جیسے ہی پالک کا پانی خوشک ہوتا ہے تیل چھوڑتا ہے ہماری سبزیڈ ڈن ہو جائے گی اچھا میں نے بہت سارے انڈین کھانے بنائے تھے لیکن ریکارڈ کرنے کا موقع ملانی اور بہن کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں وہ بھی ریکارڈ کچھ ہوا رہی چلے انشاءاللہ پھر کب ملیں گے تو پھر ریکارڈ کر کے آپ سے ضرور شیئر کریں گے یہ ہماری پالک گوشت تیار ہوگی یہ دونوں بھائی بین ملکے بارباکوں کی چھکن بنا رہے ہیں چین ڈاٹ کی چھکن بن رہی ہے یہ دیکھو یہ کلر بارباکیوں کی اوریجنل دیکھ رہے ہیں اچھا ویکنڈ پہ ہم آ گئے تھے بیچ ہاؤس بیچ ہاؤس آئے اور بارباکیوں نہیں بناوے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا لیکن امی نے کہا تھا یہ بار سفورہ بنائے گی کیونکہ چین ڈاٹ کی بڑی اچھی ہوتی ہے سفورہ بڑی اچھی بناتی ہے تو ہم نے کہا چلو بھائی بہت اچھی بات ہے تو گرین چکن بوٹی جو دکھ رہے ہیں وہ میں نے بنا لی تھی اور باقیان جو بین بارباکیوں تھی وہ بہن نے اس کو مسالہ وغیرہ لگایا تھا مجھ کو اتنا من تھا کہ اس کو ریکارڈ کیا جائے لیکن نکلتے وقت جب یہ مسالہ لگ رہا تھا تو بس ہم نکلنے والے تو اتنا ہڑاری ہو جاتی ہے کہ یہ بھی لینا ہے وہ بھی لینا ہو تو ایک دن کے لیے بھی جا رہے ہوتے لیکن بڑی پریشانی والی کام ہو جاتی ہے اور ماشاءاللہ اتنے بچوں کے ساتھ جا رہے نا تو کوئی ایک چیز بھول جائے تو پھر ایسا لگتا ہے مشکل ہو جائے گی تو اس چکر میں ریکارڈ نہیں ہو پائی بہت ساری ایسی چیزیں تھی جس کو ریکارڈ کرنا تھا جیسے ہم جب یہ ویڈیو شوٹ کر رہے تھے تو ایک فوٹو تھا جو بہت سال پہلے کا تھا ہم ٹرین راڈ گئے تھے جب کا میں فوٹو شیئر کرتی ہوں تو ہم نے سوچا تھا اس کو ریکریئٹ کریں گے یعنی ویسے ہی بٹھائیں گے اور کریں گے پر کیا بولے نہ ٹائم رہا نہ یاد رہا اور بس ٹائم جانے کا دن بھی آ گیا تو بیچ ہاؤس پہ آنے کے پاس سب سے پہلے ریسپونسیبیلیٹی بنتی ہے کہ بھئی بیار باکیو بنایا جائے پھر دوسری ریسپونسیبیلیٹی بنتی ہے کہ بھئی بیچ پر جائے جائے ورنہ بیچ ہاؤس آنے کا مطلب ہی نہیں ہوتا تو یہ ساری پلٹن کو لے کر ہم آ گئے تھے یہاں پر پہلے جب بچے چھوٹے تھے اور ان کو سویمگ نہیں آتی تھی تو بیچ پر آنے سے بڑا ڈل لگتا تھا کہ بھئی بچوں کو ہی سمالتے رہنا ہے کہ بھئی پانی میں ان کو پکڑ کے رکھنا ہے اب تو ماشاءاللہ جتنے بھی سب بڑے بچے ہیں یہ چھوٹے موٹے چھوڑ کے یہ ہنانا سلمان صدرہ اس کے علاوہ جتنے بچے ہیں ماشاءاللہ سب کو بڑی اچھی سویمیں آتی ہے تو بے فکری ہو کے ہم آرام سے آ سکتے ہیں بہرحال ہم اس بیچ سے رات میں گھر پہ آ گئے تھے اور یہ نیکسٹ ہے یعنی سنڈے صبح چار بجے ہم نکل رہے ہیں دوسرے بیچ پر جانے کے لئے جی ہاں پاناما میں اور کچھ ہے ہی نہیں بیچ کے علاوہ تو ایک بیچ اور اس سے اچھا بیچ اور اس سے اچھا بیچ بس یہی ہے سو یہ بیچ ہے نا تھوڑا دور ہے تو جلدی پہنچنا ہوتا ہے پھر وہاں سے واپسی بھی تین بجے کر لینی ہوتی ہے اس لیے اور سامان آپ چیک کریں کہ بس تھوڑی دن کے لئے آدھی دن کے لئے جا رہے ہیں لیکن ہم نے کھانا وانا پورا بنا کے بچوں کے سنیک ساتھ نے بنا کر لے جا رہے ہیں اچھا اکثر لوگوں کے دماغ میں یہ ہوتا ہے نا جب مسلمان دوسری کنٹری میں رہتا ہے تو یہ تو آزاد ہوتے ہیں ان کو کچھ پڑی نہیں ہوتی ہے تو مسلمان ہی نہیں ہوتے ہیں تو بات ایسی نہیں ہوتی ہے ماحول تو ہر جگہ کے خراب ہی ہے اگر بات کریں یہاں کی یہاں تھوڑی اور زیادہ بے ہیائی ہے اور زیادہ فتنوں کے اندیشے ہیں لیکن ہر جگہ میرے خیال سے برائی ہی برائی ہے کہاں کون سی کنٹری میں اچھائی دیکھ رہی ہوتی ہے تو یہاں آنے کے بعد بھی بگڑ وہ لوگ جاتے ہیں جو ماحول کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے ماحول یعنی تھا مسلمان والا اس وجہ سے مسلمان بن کے بیٹھے ہوئے تھے لیکن اصل جو ایمان ہوتا ہے اگر اندر ہے اگر اسلام اور ایمان اندر سے آ رہا ہو تو پھر ماحول کچھ بھی ہونا اس سے فرق نہیں پڑتا جیسے بات کریں ابراہیم علیہ السلام کی تو ان کا ماحول پورا کا پورا شرک والا ہے پورے لوگ مشرک ہیں ان کے خاندان والے فیملی والے سارے شرک پر ڈوبے ہوئے ہیں لیکن چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو ماحول اثر نہیں کر رہا ہے کیونکہ ایمان اندر سے تھا اسلام اندر سے ہے تو ماحول نے اثر نہیں کیا اسی طرح جب مکہ میں ایمان آیا تو صحابہ جو ہوئے ہیں تو ان کے لئے جو ماحول تھا تو وہ تھوڑی مسلمانوں کا ماحول تھا کہ گلی گلی میں ازانے ہو رہی ہے پورا کا پورا کفر والا تھا لیکن چونکہ جب اللہ کی آیتیں سنی گئی تو ایمان اندر سے آیا تو اس وجہ سے ان کے ماحول نے ان پر اثر نہیں کیا تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں کہیں رہ رہے ہو چاہے انڈیا میں ہو پاکستان میں ہو یا کوئی فورن کنٹری میں ہو ہماری اولادی یا ہم مسلمان بن کر رہے تو اس کے لئے ضروری ہے جو صحابہ نہیں کیا انہوں نے کیا کیا اللہ کی آیتوں کو سمجھنا شروع کر دیا جب ہم بھی اللہ کی آیتوں کو خود سمجھیں گے اولادوں کو سمجھائیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہر جگہ مسلمان بن کر ہی رہیں گے اتنے تیڑے میڑے راستے تھے نا بیرحال ہم یہاں پہنچے ہیں اور جیسے یہ لائن شروع ہوئی اب گاڑیوں کے تو ہم یہاں سے نیچے اتر گئے تھوڑی دیر کتنا گھنٹا لگے گا سنیوری لائن میں اپنے کو سات بجے گاریتہ کھلتی سات بجے وہ کاؤنٹر کھلے گا جدر سے مطلب کیا بولتے گاریتہ چیک پوس چیک پوس کھلے گا کھر جانے دیں گے ابھی تو سات نہیں بجے ابھی تو سات بجے میں بھی دس مند واقی ہے تو ساری گاڑی ایسے لائن سے کھڑی بھی ہیں یہ ہماری گاڑی بھی ہے بھاڑے پہ لی بھی ہیں سارے بچوں کا کھانا پینا شروع ہے تین گھنٹے کی ٹوٹل ڈرائیب کر کے ہم آئے ہیں اس میں سے ایک گھنٹہ تو زگزگ والا راستہ تھا بڑا پریشان کیا راستے نے اس کے بعد پھر ہم یہ بوٹ میں بیٹھے ہیں 45 منٹ لگیں گے ہم کو اپنی آئی لینڈ کی طرف جانے کی تار جا اتراؤ سہید یہاں یہ اللہ کی قدرتی پیسینہ پیسینہ انہیں سویونگ پول سمندر کے بیچوں بیچ چاروں طرف پانی پانی ہے اور یہاں اتارنے کے لیے ٹائم چھوڑتے ہیں یہ دیکھ رہی ہے نا آپ کو یہ پہلے آئی لینڈ تھا اور اس کے بعد پھر یہ پانی سب آ گیا یہ بس اتنا ہی ہے یہ دیکھوئے اتر بھی گیا اتنا ہی پانی ہے بس اس کا درہ تک ہی پہ رہے جا رہا ہے کیا اللہ کی قدرت لیکن سمندر کے بیچوں بیچے وہاں سویونگ پول میں کافی اچھا پانی تھا بچوں نے بڑی مزے کی ہے پونہ گھنٹوان ہائک ہائے پی ہے بھائی کے چینل پر آپ کو دیکھنے مل جائے گا میں نے وہاں پر موبائل نے نکالا پانی کے اندر کیونکہ ایک دن پہلے ہی ہے نا جو ہم بیچ پہ گئے تھے وہاں میرا موبائل جو پانی میں چلا گیا تھا تو پانی والا بتا رہا تھا موبائل الحمدلہ بھی تو موبائل ٹھیک ہے لیکن اس در سے میں نے دونوں دن موبائل نہیں نکالے بیچ کا نام ہے ساملاز بہت ہی خوبصورت یہ بیچ ہوتا ہے کبھی آپ پناہ مارے ہو تو ضرور یہاں پر ویزٹ کریے گا